یہ ایس آر او دو سو دو نیشن کانفرنس نے لیا تھا انہوں نے یوہوں کے ویروت کو دیکھتے ہوئے اسے واپس لے لیا تھا آپ بات کر رہے ہو کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ہی سوال پوچھے جائیں گے میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کوئی بھی نہیں تھا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی بات کریں گے کہ ان سے ملنے بھی نہیں آیا ان سے حال چال پوچھنے بھی نہیں آیا ٹھیک بات ہے آپ کی ٹھیک بات ٹھیک بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں لائی وائر میں ہوں آپ کے ساتھ روی شرما جمہ کشمیر کی بات کریں تو کچھ دنوں سے یوہا جو ہیں وہ لگاتار پریشان ہے اور پریشانی کا کارنا آپ کو بتا دیں کہ جب یہاں پر راجیپال تھے ستیپال ملک جب تک تو وہ یہاں پر تھے تب تک تو انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے لیکن یہ سب کچھ نہیں بولا لیکن جب وہ یہاں سے باہر چلے گئے اور اس کے بعد دو آڈیو جو ہیں وہ وائرل ہوئے ہیں ایک آڈیو جو تھا وہ جمہ کشمیر بینک کے جو امیدوار تھے ان کو لے کر ہوا تھا اور دوسرا اس سارو دو سو دو کے اوپر ایک آڈیو جو ہے وہ وائرل ہوا ہے جس کے بعد لگاتار ہوا جو ہیں پریشان ہے اور جمہ کشمیر سے دارہ تین سو ستر میں بڑے بدلاب جو تھے وہ پانچ اگست دوزار انیس کو کیے گئے جس کے بعد لگاتار دعوے یہ کیے جا رہے تھے کہ جمہ کشمیر کا جو یوت ہے بھارتی جنتا پارٹی سے پوچھے جائیں گے اور یہاں پر بھی بھارتی جنتا پارٹی کے بہت سے نیتاؤں سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کیمرے پر نہیں آئے ہم سے بات چیت کرنے کی کوشش جب ہم نے ان سے کی تو انہوں نے ہم سے بات نہیں کی شاید انہیں ہمارے سوال جو ہیں وہ پسند نہیں آ رہے ہیں بیوہت گپتہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے باتچیت کریں گے سر سواگت آپ کا لائی وائر میں بیوہت سر کیا کہیں گے جس طرح سے دو آڈیو وائرل ہوتے ہیں حالانکہ لائی وائر اس کی پوشت صحیح یا غلط ہونے کی ہم پوشتی نہیں کریں گے لیکن ان آڈیو کے ادھار پر ہی ہم یہ ساری باتچیت جو ہے وہ کریں گے کیا کہیں گے آپ دو آڈیو وائرل ہوتے ہیں جب تک تو سرٹیپال ملک جی یہاں پر تھے تب تک تو انہوں نے کچھ نہیں بولا جب اب یہاں سے وہ چلے گئے ہیں تو اس طرح کے آڈیو جو ہیں وائرل ہوں گے کیا کہیں گے دیکھیں جو آپ نے بات روی جی کہی ہے اس میں میں سیدھی بات آپ کو کہہ دوں جو آپ نے کہی ہے میں بھی وہی کہنا چاہوں گا جو دو آڈیو وائرل ہوئی ہیں ان کی کوئی پرمان نہیں ہے ہم ان کو مان نہیں سکتے کہ ان میں کیا سچائی ہے اور کیا سچائی نہیں ہے کہ ایک راج اپال ایک امپلائی کے ساتھ فون پر دس منٹ بات کرتے ہیں اور بات میں وہ کہتے ہیں بات کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایسا رو دو سو دو کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ میں نے چیف سیکٹری کو بولا تھا میں نے سیکٹری کو بولا تھا وہ نہیں مانے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ لوگوں نے فارم بڑھے تھے اس میں شرطوں کے اوپر فارم بڑھے تھے ایک راج اپال ایک سادارن امپلائی کے ساتھ فون کے اوپر ایسی بات نہیں کر سکتا یہ میرا ماننا ہے دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ایسا رو دو سو دو کی جہاں تک بات ہے میں نے پورے طریقے سے اس لڑائی کو لڑا ایسا رو دو سو دو کے جتنے بھی جہاں پر لوگ ہمارے سٹوڈینٹس ہمارے امپلائز ہمارے چھوٹے بائی ہمارے بچے جو اس میں نوکلی کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ویبود گپتہ نے آپ پر ہاؤس کے اندر تین بار اس سوال کو اٹھایا تھا اور پچھلی بار جب میں ال جی صاحب کو ملنے کے لیے گیا تھا میرے چار پوائنٹ تھے ان چار میں سے پہلا پوائنٹ جو تھا وہ ایسا رو دو سو دو کو لے کر تھا یہ سب بچے جانتے ہیں دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایسا رو دو سو دو نیشنل کانفرنس نے لیا تھا یہ عمر عبداللہ کی سرکار کے اندر ایسا رو دو سو دو لیا گیا تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی نے برکس پریاس کیا تھا کہ ہم کولوشن گورنمنٹ کے اندر اس دو سو دو ایسا رو دو سو دو کو ہٹائیں لیکن انہوں نے یواؤں کے ویروت کو دیکھتے ہوئے اسے واپس لے لیا تھا نہیں واپس نہیں ہوا تھا وہ سمیں واپس کہاں ہوا تھا وہ وہی لاغو ہوا تھا وہ پورے طریقے سے واپس نہیں ہوا تھا اور جب ہماری سرکار آئی تو میں ویراست میں دو سو دو ملا اور ہم کولوشن میں تھے جب ہم کولوشن میں تھے ہمارا پورا پریاس تھا کہ ہم اس ایسا رو دو سو دو کو عبارش کریں لیکن ہماری جو چیئر منسٹر تھی ہماری کولوشن پارٹنر تھے وہ نہیں مانا ہے اور اس کو نہیں انہوں نے ٹھوٹیں دیا اور آج جو آپ بات کر رہے ہو کہ کے اندر کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی سے ہی سوال پوچھے جائیں گے میں اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں جمہو کشمیر کے اندر آج یوٹی کے اندر ال جی جو ہیں وہ رول کر رہے ہیں ال جی ایڈمیسٹیشن ہے ال جی ایڈمیسٹیشن کیسا فیصلہ لیتی ہے کب فیصلہ لیتی ہے وہ جمہو کشمیر بھارتی جنتہ پارٹی سے پوچھ کے کبھی نہیں لے گی سر ایک منٹ سر سوال سن لیں دیکھیں جب کوئی یہاں پر اچھا کارے ہوتا ہے اس کا کریڈٹ لینے کے لئے تو بیجبی کے نیتہ جو ہیں وہ آگیا جاتے ہیں کہ یہ کے اندر میں ہماری سرکار ہے یہاں پر ہمارا کنٹرولہ یہ ہوا ہے لیکن جب کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی ہے تو اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے اس چیز کی جمعہ داری کیوں نہیں لیتے سر میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسارو دو سو دو نیشنل کانفرنس نے لائیا تھا اس میں ہمیں پلہ جارنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے ہم نے تو لائے ہی نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے برکست پریاس کیا کہ اس کو ہٹایا جائے یہ ذاتی ہے نوجوانوں کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہے میں جاتی طور پر اس بات کو کہتا ہوں اور میں نے یہ لڑائی جو ہے دم کے ساتھ لڑی ہوئی ہے اور مجھے پڑا گرب ہے کہ میں نے ایسارو دو سو دو کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہوں اور کوئی بھی ایسارو دو کا ہمارا جو ایسپیرنٹ ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی وہ کھڑی نہیں رہی ہے میرا یہ کہنا ہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر آج ال جی گورنمنٹ ہے ال جی گورنمنٹ نے فیصلے لینے ہیں اس میں جمعہ کشمیر بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی رول نہیں ہے سر اب تین سال تک تو آپ کی پی ڈی پی کے ساتھ سرکار رہی اس کے بعد سرکار جو تھے وہ ٹوٹ گئے اس مرثن آپ نے واپس لے لیا کیا وہ تین سال کم پڑ گئے تھے ایسارو دو سو کو ختم کرنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے یہ بات بول دی اب اس بات کو آپ کھنچیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے ہم نے برکس پریاس کیا جب کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی اپنے معابدند ہوتے ہیں کولیشن گورنمنٹ میں جس پارٹی کا چیر منسٹر ہوتا ہے وہی سمجھ لوگ کی ڈریکٹ انڈریکٹ رول کرتا ہے ہمارے ہاتھ میں جو تھا جمعوں کی ڈویلمنٹ کرنا ان تین ورشوں کے اندر جمعوں کے اندر جو ڈویلمنٹ ہوئی ان تین ورشوں کے اندر اتحاسک ہے ستر ورشوں میں جمعوں کے ساتھ اتنی ڈویلمنٹ نہیں آئی یہاں ایمز آیا یہاں آئی آئی ٹی آئی یہاں بڑے سے بڑا پروجیکٹ آیا یہاں ایکسپریس ویز آئے یہاں پر سرکل روڈ آئی یہاں پر بڑے بڑے نیشنل ہائی ویز بن گئے یہاں ٹنلز بن گئی یہاں جو کام ہوئے وہ کام کبھی نہیں ہوئے یہاں پر آریویدی کالج جو نیشنل کانفرنس نے بند کیا تھا وہ دوبارہ یہاں پر چالو کیا گیا یہاں پر میڈیکل کالجز آئے تین میڈیکل کالجز جمعوں کے اندر آئے اور چوتھا ابھی جو ہے ایک اور میڈیکل کالجز جمعوں کے اندر آ گیا کل ملا کر ہم جمعوں کشمیر پورے کے ساتھ ہیں اور لیکن جمعوں کے ساتھ جو زیتی پچھلے ستوں برشوں میں ہوئی اس کا ہم لوگوں نے برکر اور اس زیتی کو دور کرنے کا پریاس کیا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ابھی آپ نے سر میڈیکل کالجز کی بات کی تو حال ہی میں جب پانچ میڈیکل کالجز جو ہیں وہ جمعوں کشمیر کے اندر بنے تھے گھاٹی میں بھی تھے اور جمعوں میں بھی تھے جی ایم سی راجوری کی بات کریں گے جی ایم سی کٹھوہ کی بات کریں گے ایس سارو چوبیس کے تحت کچھ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو وہاں پر لگایا گیا تھا انہیں ترمینیٹ کر دیا گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وکاس ہوگا اور میڈیکل کالجز جہاں آئیں گے یہ سوال ہمارے نہیں ہیں یہ جنتہ کے سوال ہیں ہم آپ سے پوچھیں گے ایک ہی کالجز ہے ایک ہی ایڈبرٹائزمنٹ پہ سب لوگوں کو لگایا جاتا ہے اور آدھے لوگ جو ہیں راجوری اور کٹھوہ ان کو یہ کھا جاتا ہے کہ آپ کے لئے فنڈز نہیں ہیں انہیں ترمینیٹ کر دیا جاتا ہے اور باقی جو کالجز ہیں وہاں پر وہ لوگ لگاتار جاب کر رہے ہیں تو تو یہاں پر بیدباب تو صاف آ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بیدباب جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے پوری طرح سے دیکھئے میں پھر آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ال جی گورنمنٹ یہاں پر ہے وہ اپنے مابدان سے کام کر رہی ہے پہلی بات دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب جو میڈیکل کالجز کھولے ایس آر او ٹونٹی فور کے طے اس میں یہ کنٹریکٹ ہوا تھا کہ ایک سال کے لئے ان کی جو ہے ملاجمت ہوگی ایک سال کے بعد جو ہے پرماننٹ ایمپلائیز لگائے جائیں گے لیکن کیا ہوا کہ جب وہ پرماننٹ ایمپلائیز کی بات ہوئی انہوں نے پہلے ہی ایڈوٹائزمنٹ نکال دی جس کے قارن ہمارے ان بچوں کو نقصان ہوا ہم ایس آر او ٹونٹی فور کے جو بچے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں بھارتی زندہ پارٹی پورے طریقے سے ان کے ساتھ کڑی ہے ال جی کے پاس کل ہی ہمارے ادھیاکش گئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ مدہ جو ہے ال جی کے آگے رکھا ہے کیونکہ جو بات آپ کہہ رہے ہو جس جس کالج کے اندر پرماننٹ ایمپلائیز آگے ہیں اس کالج میں ایس آر او ٹونٹی فور کے ایمپلائیز کو وہ ٹرمینیٹ کر رہے ہیں غلط ہے انہوں نے اس ٹائم پہ کام کیا جب ابھی کالج بھن رہا تھا انہوں کی ابھی دیواریں کھڑی ہوئی تھی وہ نیو کے پتھر ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کے لڑائی کے ساتھ کھڑے ہیں سر چھاتروں کا ایک آروپ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی نیتا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی بات کریں گے کہ ان سے ملنے بھی نہیں آیا ان سے حال چال پوچھنے بھی نہیں آیا ان کا معاملہ حل ہو یا نہ ہو ان سے ملاقات کرنا جروری تھا ان سے ان کی جو حال ہے وہ زاننا جروری تھا اس پر کیا کہیں گے سر اب چلیں گے جمہو کشمیر کی طرف جس طرح سے تارہ تین سو ستر میں بڑے بدلاو جو تھے وہ کیے گئے تھے اور اس کے بعد لگاتار یہ دعوے جو تھے وہ کیے جا رہے تھے کہ یہاں پر وکاز ہوگا یہاں پر نوکریاں جو آئیں گی پچاس زار نوکریاں فاسٹ ٹریک پر لگیں گی سر ابھی بھی یوہ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہیں نوکریاں دیکھئے بدلاو کی آپ نے بات کی پہلا بدلاو کہ یہاں شان و شوکت سے ترنگا فیر آ رہا ہے ایک ہی جنڈا ہے جمہو کشمیر ہندوستان کا ابن انگ بنا یہ دوسرا بدلاو تین سو ستر پینتیسے ہٹنے کے بعد ہندوستان کے قانون یہاں پر لگے یہ تیسرا بدلاو الگاو وادیوں کو جیل میں ڈالا گیا یہ چوتھا بدلاو آنتک وادیوں کو ٹھکانے لگایا گیا یہ پانچوان بدلاو پتھر وادی کے اوپر نکیل ڈالی گئی یہ چھٹا بدلاو میں بدلاو کی اگر آپ سریز کی بات کریں گے جمہو کشمیر کے اندر بے انتاز جو ہے وہ بدلاو آئے ہیں ان بدلاووں کو ہمیں سمینہ ہوگا ہمارے پوروج ہمارے بزرگ جس آن بان اور شان کو چاہتے تھے وہ آن بان اور شان بھارتی جنتہ پارٹی نے جمہو کے اندر واپس لائی یہ ساتھ ماں بدلاو ہم انیس سو کتیس کے اندر مہاراجہ حریسنگھ کے خلاف مہاراجہ حریسنگھ کے خلاف شیخ عبداللہ نے ودرو کیا اور اس ودرو کو یہ لوگ ماتس ڈے منا کر انیس سو کتیس کو انہوں نے چھٹی دی اس چھٹی کو کینسل کر کے آٹھ ماں بدلاو اکسیشن ڈے مہاراجہ حریسنگھ نے جب انسٹرومنٹ آف اکسیشن کو سائن کیا اس سائن کے اوپر یہاں پر چھٹی نہیں مانی جاتی تھی یہ ہماری گورنمنٹ کبھی انسٹرومنٹ آف اکسیشن کو نہیں مانتی تھی اس دن کو یہاں پر چھٹی ایننونس کی گئی یہ نوہ بدلاو جمہو کشمیر کے اندر نیشنل کانفرنش عبداللہ پریوار اور مفتی پریوار کی جو ہے گلامی جو ہے جمہو سے ختم کی گئی یہ دس ماہ بدلاو اگر آپ بدلاووں کی بات کریں گے ایک بڑے بدلاو یہاں پر آئے ہیں جہاں تک آپ نوکریوں کی بات کرے رہے تھے نوکری آنے والی ہیں نوکرییں لگنے والی ہیں اس میں کچھ سمیں لگ سکتا ہے یہاں پر کرونا وائرس آ گیا تین مہینے سے ہم اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہمیں اپنے پردھان منطری نرندر بھائی موڈی جنہوں نے کہا ہے کہ ہم جمہو کشمیر میں نوکرییں دیں گے اپنے پردھان منطری کے اپر وشواس ہونا چاہیے ہمارے یشوی پردھان منطری جو دنیا کو آج ایک دشاہ دے رہے ہیں اور کیا ہم ان پر بروسہ نہیں کریں گے ہمیں ان پر پورا بروسہ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہاں پر نوکرییں ملیں گی ہمارے لوگوں کو روجگار ملیں گا سر جس طرح سے کرونا وائرس کی آپ نے بات کی تو کرونا وائرس کے چلتے جب لاکڈاؤن ہوا گوشت ہوا تو جو لوگ جہاں پر تھے وہ وہیں پر فنس گئے جمہو کشمیر سے باہر ابھی بھی بہت سے سٹوڈنٹس ہیں ہم نے کل خبر بھی چلائی تھی اور ان سٹوڈنٹس سے بات بھی کی تھی چاہے وہ راجوری کی بات کریں ریاستی کی بات کریں چھاتروں کو یہاں پر لانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کریں تو کچھ وشیج قدم جو ہیں وہ اٹھائی جا رہے ہیں دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی سٹیٹ یونٹ پورے طریقے سے چنچت ہے چنچت ہے انہوں نے اپنی ایک ہلپ لائن بنا کے رکھی ہے اس پہ کوئی بھی فون کر سکتا ہے ہم پورے طریقے سے مدد کر رہے ہیں ہم نے کے اندر سے بھی یہ اس مدے کو لیا ہے کل ہماری یہاں سے ہمارے ادھیاک شہد سنگٹر مہامنطری ایل جی صاحب کے پاس گئے تھے ان کے ساتھ بھی یہ مدہ ہمارا جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے کہ جو ہمارے بچے باہر ہیں اس سمیں چھاتر باہر ہیں ان کو واپس لائے جائے وہ ضروری ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں میں ایک بات جرور کہنا چاہوں گا کہ اس ترمائل کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کا کارے کرتا نے جس دنگ سے کام کیا ہے اب وہ بھی ایک تو ہمارے فرنٹل لائن جو وارئرز ہیں چاہے اس میں ڈاکٹرز ہیں پیرا میڈیکل سٹاف ہیں نرسیز ہیں پولیس کرمچاری ہیں صفائی کرمچاری ہیں ایک لمبی ایک ایسی فرشتہ ہے جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر ہمارے لئے لڑ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کیا کارے کرتا بھی اپنی جان کو ہاتھ پہ لے کر بستیوں کے اندر گریب لوگوں کے اندر وہاں پر جا کر راشن بانٹنا وہ کام کر رہے ہیں ہم پورے طریقے سے کنسرن میں ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہی ایک ایسی پارٹی ہے جو اس سمیں جمہو کشمیر میں اپنے کرونا کے جو افیکٹیڈ لوگ ہیں جو ہمارے بچے بار ہیں ان کے لیے چنتیت ہے اور اس میں کام کر رہی ہیں سر ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں راشن نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ جہاں تک پہنچنا چاہیے اس بات کو سبیکار کرنا پڑے گا ہم سب کو کیونکہ بات ہوتی ہے ہماری لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں ابھی بھی جن لوگوں کو ضرورت ہے وہاں تک یہ چیزیں نہیں پہنچ رہی ہیں فوٹو سیشن تو بڑا ہو گیا سمارٹ شویس انگٹنوں کی بھی ہم بات کریں گے وہ لوگ بھی ماتر فوٹو سیشن کے لیے آتے ہیں ہم نے خود کئی لوگوں سے اپروچ کی اور کئی لوگوں کو راشن دلوایا جب انہیں پتا چلا کہ یہ چیز جو ہے وہ میڈیا میں آئی ہے وہ صرف ماتر فوٹو سیشن کے لیے ہوتا ہے لیکن بھارتی جندہ باتی کی بات کریں جو لوگ ابھی بھی پریشان ہیں جن کو سچ میں راشن نہیں مل پایا ہے جن کو ضرورت ہے آپ کی سہائیتہ لینا چاہتے ہیں تو کس طرح سے آپ سے سمپر کر سکتے ہیں دیکھیں جی میں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے اگر جمہو کارپریشن کی بات کریں ہمارے کارپریٹر سے مل سکتے ہیں ہمارے وارڈ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے مل سکتے ہیں اگر اس سے باہر کی بات کریں ہمارے منڈل پردان سے مل سکتے ہیں ہمارے ڈسٹرک پریزیڈنٹ سے مل سکتے ہیں ان کی پوری ساجتہ ہوگی کوئی بھی ایسا جب مانی پردان منطری جی نے یہ کہہ دیا کہ میرے آس پڑوس میں بہت گپتہ ہو یا کوئی اور ہو اس کے آس پڑوس میں کوئی جو ہے بوکھانی سونا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور میں آپ سے بھی نمیدن کرتا ہوں جو لسٹ آپ کے پاس بھی آئے گی آپ ہمیں دیں ہم امیجیٹ ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں سر ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گا کیونکہ لاکڈون ہے سب لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں اور پردان منطری کے ایک جو احوان نے کیا تھا کہ آپ کو اس کا پالن کرنا اور بہت سے لوگ اس کا پالن بھی کر رہے ہیں ایک کا دو کا لوگ تو چلو باہر نکل آتے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر پردان منطری نے اس سمیہ پر اس طرح کا فیصلہ نہ لیا ہوتا تو شاید بھارت کی تصویر جو ہے وہ کچھ اور بیانک ہوتی لیکن سر ابھی لوگ گھروں کے اندر ہیں سکولوں میں جو چھاتر ہیں وہ نہیں جا پا رہے ہیں اون لائن کلاسز کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے لیکن ایک اہم چیز جو کہ یوہوں کے سوال ہیں یہ کہ فور جی موبائل انٹرنیٹ سے وہوں کی بات کریں گے ابھی بھی جمہو کشمیر کے اندر نہیں ہے وہ پڑائی جو ہے وہ اس سے پوری نہیں ہو پا رہی ہے کتنی جلدی آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیٹ سروسیز جو ہیں وہ جمہو کشمیر کے اندر ریسٹور کر دی جائیں گی فور جی موبائل انٹرنیٹ سے روی جی ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں کہ جمہو کشمیر کو لے کر جس ڈنگ سے ماننی بردان منطری ماننی ہمارے ہوم منسٹر امی شاہ جی جس ڈنگ سے کنسرن ہے ان کا جمہو کشمیر کے ساتھ جس ڈنگ سے وہ جمہو کشمیر کو دیکھ رہے ہیں ہمیں ان پر وشواس رکھنا چاہیے ہمیں بار بار اس بات کے اوپر سوال نہیں کرنا چاہیے ابھی ہماری ایجنسیاں کیا بول رہی ہیں آئی بی کیا بول رہی ہے کیا ہوم منسٹری کے ٹیبل پر کیا رپورٹ جا رہی ہے جب بھی ان کو ٹھیک لگے گا یہاں پر فوجی چال ہو جائے ایک میں آخری بات بتا دوں سر کہ دیش جو ہے وہ ہمیں پتا ہے ہمارے لئے سر وہ اوپر ہی ہے دیش کی سرکشہ ہمارے لئے سر وہ اوپر ہی ہے یہ سوال ہم اس لئے پوچھ رہے ہیں کیونکہ جو ہے وہ لگاتار اس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں اس لئے ہم نے آپ سے یہ سوال پوچھا اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ کتنی زلدی ہو جائے گا سر میں پھر یہی بات کہوں گا جو بات کیندر کو کرنی ہے اس کا جواب میں نہیں دے سکتا اور کیندر ایجنسیوں کے کہنے کے اوپر کرے گی آئی بی کے کہنے کے اوپر کرے گی کیا انپورٹس ہیں آپ یہ دیکھئے کہ انٹرنیٹ بینڈ تھا ہماری جانیں باچ رہی تھی ہمارے فوجیوں کے جانیں باچ رہی تھی ٹیررزم ختم ہوا پتھر باجی ختم ہوئی پاکستان سپانسٹ ٹیررزم ختم ہوا یہاں پر پاکستان کی ویڈیوز گلت ویڈیوز آتی تھی وائرل ہوتی تھی جس سے کہ ہمارے کشمیر کے چھوٹے چھوٹے بچے پندرہ سال کے سولہ سال کے ڈھارہ سال کے گمراہ ہوتے تھے اس کے اوپر روک لگی ہمیں وہ بڑی بات کو بھی دیکھنا ہے کہ اندر جب ٹھیک سمجھے گا یہاں فوجی چلو بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے یہ تھے ہمارے ساتھ بہت جنتہ پارٹی کے دگت نیتہ ہیں پورا ایمیل سی بھی ہیں اور ان کا صاف طور سے یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے ایس ارو دو سو دو کی بات ہم نے کی ہے جو آڈیوز وائرل ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی بات ایک جو راجے پال ہیں وہ ایک عام انسان سے نہیں کر سکتے لیکن ستے پال ملک کی بات کریں تو جب وہ یہاں پر تھے تب بھی سرکیوں میں تھے اور جب وہ یہاں سے چلے گئے تو وہ تب بھی سرکیوں میں حالانکہ پھر ہم یہی کہیں گے کہ اس آڈیو کی پشٹی صحیح یا گلت ہونے کہ ہم نہیں کر سکتے لیکن اسی آڈیو کے عدار پر ہم نے سوال پوچھے تھے اور ویبود گپتہ جی کا یہ کہنا ہے کہ جلد ہی ایس ارو دو سو دو کو لے کر بھارتی جنتہ پاٹی جو ہے وہ پریاس کر رہی ہے اور جلد ہی سے ختم کیا جائے گا اور وہیں ایس ارو چوبیس کی بات کریں تو اس کے جو اس سمیت ٹرمینٹ جو ایمپلائز تھے وہ اپنا پردرسن لگاتار کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی جو گورنر انتظامیہ ہے اوپرہ جیپال جمہو کشمیر کے ہیں ان سے بار کی جنتہ پاٹی لگاتار سمپر کر رہی ہے اور جلد ہی انہیں کچھ خبر جو ہے وہ سننے کو ملے گی فلال مجھے اجازت دیں مگر آپ دیکھتے رہے ہیں لائی بیر نمازکار